ذرا سا جوش جوپاؤ قضا کے لہجے میں تو پھر کلام کرو کربلا کے لہجے میں ذرا سا جوش جوپاؤ قضا کے لہجے میں ذرا سا جوش چپاؤ قضاء کے لہجے میں تو پھر کلام کرو دیکھیں بڑا خوبصورت میں نے بہت دی خوبصورت مصروں کا انتخاب کیا ہے اس کے بعد کا شعر غازی کے حوالے سے اگر پسند آ جائے تو خاموشی سے میں سنیے گا مجھے واقعی دو چار لوگوں کا بولا اچھے شعر پہ دو تین لوگ ابھی ڈیوٹی پوری کریں یہ اچھا نہیں لگتا ہے بولے تو سب بولیں پوری توجہ میں نے شعر کا انتخاب کر لیا ہے ذرا سا جوش چپاؤ قضاء کے لہجے میں تو پھر کلام کرو کربلا کے لہجے میں کٹا کے ہاتھوں کو بولیں یہ حضرت عباس لو جان ڈالتی ہم نے وفا کے لہجے میں کٹا کے ہاتھوں کو بولیں یہ حضرت عباس لو جان ڈالتی ہم نے وفا کے لہجے میں لو جان ڈالتی ہم نے وفا کے لہجے میں کہ کلام اِ پاک کے سورے کلام کرتے ہیں کبھی علی کے کبھی فاطحیٰ کے لہجے میں کبھی علی کے کبھی فاطحیٰ کے لہجے میں میں آخری شعر کا جب پہلا بجھنا پڑوں گا تو اس کا پورا مفہوط آپ کی سمجھ میں آجائے گا لیکن داد دینا ہے اس لیے کہ خوبصورت شعر ہے پوری توجہ آخری شعر سننید کلام اِ پاک کے سورے کلام کرتے ہیں کبھی علی کے کبھی فاطمہ کے لہجے میں کہ رسول سوچ کے حیرہ ہے برسر مراج یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں یہ دو سال پہلے یہ شعر شوقت سرسری کے ذریعے اسی ڈائش سے پڑھے گئے تھے اور مومنین نے برپور طریقے سے دادو تحسین سے نواز آتا آج بھی اسی مزاج سے اسی ماحول میں ہم چلے گے جو دو سال پہلے ماحول ملا تھا ہم کو ہم نے جو دو سال پہلے ہی نشار کے اوپر جو خوبصورت ماحول دیکھا تھا اس لئے میں نے ان مصروں کا انتخاب کیا کہ اسی محفل میں اظہر مہانی موجود تھے میں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے بہترین کلام اس محفل میں شوقت سرسری کے فوراں بعد اظہر صاحب کے ذریعے پیش کیا گیا تھا آج کی محفل میں اظہر مہانی موجود ہے اسی لئے میں نے شوقت سرسری کے مصروں کا انتخاب کیا تاکہ میں اظہر مہانی کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں تشریف لائے آپ حضرات نعرہ سلوات سے استقبال کیجئے ملعظہ فرمائیں کہ برائے مدھت مولا لبوں میں حرکت ہے برائے مدھت مولا لبوں میں حرکت ہے کرم نبی کا ہے اللہ کی انعیت ہے کرم نبی کا ہے اللہ کی انعیت ہے شیر ملعظہ فرمائیں کہ جہاں پہنچنا ستاروں کو زیب دیتا ہے جہاں پہنچنا ستاروں کو زیب دیتا ہے اسی کے جشن میں ہم مفلسوں کی شرکت ہے جہاں پہنچنا ستاروں کو زیب دیتا ہے اسی کے جشن میں ہم مفلسوں کی شرکت ہے یہ شیر خاص اور میں ملعظہ فرما لیجئے ملعظہ فرمائیے کہ اسی کے جشن میں ہم مفلسوں کی شرکت ہے میری نگاہ میں ٹھہرا ہوا ہے اکسِ رضا میری نگاہ میں ٹھہرا ہوا ہے اکسِ رضا جو آئینے میں ہے صورت وہ خوبصورت ہے میری نگاہ میں ٹھہرا ہوا ہے اکسِ رضا جو آئینے میں ہے صورت وہ خوبصورت ہے ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات مولا علی کی شان میں پیش کرتا ہوں مولا علیہ السلام فرمائیے کہ محبتوں کا علاقہ بڑھا کے دیکھتے ہیں محبتوں کا علاقہ بڑھا کے دیکھتے ہیں علی کے نام پر سب کچھ لٹا کے دیکھتے ہیں محبتوں کا علاقہ بڑھا کے دیکھتے ہیں علی کے نام پر سب کچھ لٹا کے دیکھتے ہیں ساید یہ مطلع پیش کر رہا ہوں جیسے سننا ہے مولا علیہ السلام فرمائیے میں کچھ کہوں گا نہیں میں مطلع پیش کر رہا ہوں مولا علیہ السلام فرمائیے کہ علی کے نام پر سب کچھ لٹا کے دیکھتے ہیں خلوص لہجہ دل آزما کے دیکھتے ہیں علو سے لہجہ دل آزما کے دیکھتے ہیں جسے نہ دیکھا ہو اس کو بلا کے دیکھتے ہیں علو سے لہجہ دل آزما کے دیکھتے ہیں جسے نہ دیکھا ہو اس کو بلا کے دیکھتے ہیں جسے نہ دیکھا ہو اس کو بلا کے دیکھتے ہیں ملاحظہ کیجئے کہ ہم اپنے دل میں بھی تصویرِ موجزاتِ علی ہم اپنے دل میں بھی تصویرِ موجزاتِ علی نسائریوں کی نظر سے بچا کے دیکھتے ہیں ہم اپنے دل میں بھی تصویرِ موجزاتِ علی ہم اپنے دل میں بھی تصویرِ موجزاتِ علی نسائریوں کی نظر سے بچا کے دیکھتے ہیں ہم اپنے دل میں بھی تصویرِ موجزاتِ علی نسائریوں کی نظر سے بچا کے دیکھتے ہیں نسائریوں کی نظر سے بچا کے دیکھتے ہیں اور اس لئے کے آخری دو شیر ملاحظہ فرمائے کہ ہم اپنے دل میں بھی تصویرِ موجزاتِ علی نسائریوں کی نظر سے بچا کے دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے حساب سے کٹا گیا ہے مرحب کو بڑے حساب سے کٹا گیا ہے مرحب کو فرشتے دونوں ہی ٹکڑے اٹھا کے دیکھتے ہیں بڑے حساب سے کٹا گیا ہے مرحب کو بڑے حساب سے کٹا گیا ہے مرحب کو فرشتے دونوں ہی ٹکڑے اٹھا کے دیکھتے ہیں اور علی کا چاہنے والا کہیں مرا تو نہیں علی کا چاہنے والا کہیں مرا تو نہیں ارے لہت میں اس لیے شانہ ہلا کے دیکھتے ہیں علی کا چاہنے والا کہیں مرا تو نہیں علی کا چاہنے والا کہیں مرا تو نہیں لہت میں اس لیے شانہ ہلا کے دیکھتے ہیں علی کا چاہنے والا کہیں مرا تو نہیں لہت میں اس لیے شانہ ہلا کے دیکھتے ہیں لہد میں اس لیے شانہ ہلا کے دیکھتے ہیں ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات ایک پتلا چند اشار ملائدہ فرمائیں مطلب پیش کرتا ہوں کہ جب خصیدے تیری محفل میں پڑھے جاتے ہیں جب خصیدے تیری محفل میں پڑھے جاتے ہیں آسمانوں کی بلندی پس سنے جاتے ہیں جب خصیدے تیری محفل میں پڑھے جاتے ہیں آسمانوں کی بلندی پس سنے جاتے ہیں شیر ملائدہ فرمائیں کہ آسمانوں کی بلندی پس سنے جاتے ہیں اس سے شیر قاطور ملائدہ فرمائیے کہ اس سے آگے ہے تیرے صبر کی منزل سجاد اس سے آگے ہے تیرے صبر کی منزل سجاد جس جنگہ پاؤ رسولوں کے رکے جاتے ہیں اس سے آگے ہے تیرے صبر کی منزل سجاد جس جنگہ پاؤ رسولوں کے رکے جاتے ہیں اس شیر میں ملائدہ فرمائیں کہ جس جنگہ پاؤ رسولوں کے رکے جاتے ہیں اور تیری حیبت کا یہ عالم ہے کہ بیمار ہے تو تیری حیبت کا یہ عالم ہے کہ بیمار ہے تو رسول شام والوں کے مگر ہوش اڑے جاتے ہیں تیری حیبت کا یہ عالم ہے کہ بیمار ہے تو شام والوں کے مگر ہوش اڑے جاتے ہیں شیر قاطور پر دیکھ لیے ملاحظہ فرمائیے کہ ملاحظہ فرمائیے کہ جانے کیا بول رہی ہے تیرے خطبوں کی زبان جانے کیا بول رہی ہے تیرے خطبوں کی زبان خود بخود ظلم کے سب راز کھلے جاتے ہیں جانے کیا بول رہی ہے تیرے خطبوں کی زبان خود بخود ظلم کے سب راز کھلے جاتے ہیں خود بخود ظلم کے سب راز کھلے جاتے ہیں اور تیرے خطبوں میں ہے عباس کی نظروں کا اثر خاص اور ملاحظہ فرمائیے کہ تیرے خطبوں میں ہے عباس کی نظروں کا اثر تیغ بھی چلتی نہیں سر بھی کٹے جاتے ہیں تیرے خطبوں میں ہے عباس کی نظروں کا اثر تیرے خطبوں میں ہے عباس کی نظروں کا اثر تیغ بھی چلتی نہیں سر بھی کٹے جاتے ہیں تیغ بھی چلتی نہیں سر بھی کٹے جاتے ہیں دو تین شعر اور سلسلے کے ملاحظہ فرمائیے کہ تیغ بھی چلتی نہیں سر بھی کٹے جاتے ہیں اور تُو ہی تُو ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے ورنہ تُو ہی تُو ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے ورنہ لوگ گمنام سے آتے ہیں چلے جاتے ہیں تُو ہی تُو ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے ورنہ لوگ گمنام سے آتے ہیں چلے جاتے ہیں لوگ گمنام سے آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور انقلابات کے مالک ذرا آہستہ چل انقلابات کے مالک ذرا آہستہ چل شہرِ بیعت کے مکانات گرے جاتے ہیں انقلابات کے مالک ذرا آہستہ چل شہرِ بیعت کے مکانات گرے جاتے ہیں ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات آپ پھر میں بس ملحظہ فرما لیے مطلع پیش کرتا ہوں ملحظہ فرمائیں کہ جہاں جری کا قصیدہ سنایا جاتا ہے جہاں جری کا قصیدہ سنایا جاتا ہے وہاں پہ فرش نہیں دل بچھایا جاتا ہے جہاں جری کا قصیدہ سنایا جاتا ہے وہاں پہ فرش نہیں دل بچھایا جاتا ہے جہاں جری کا قصیدہ سنایا جاتا ہے وہاں پہ فرش نہیں دل بچھایا جاتا ہے یہ بشری دیکھیں ایک اشارہ ہے ملحظہ کیجئے کہ وہاں پہ فرش نہیں دل بچھایا جاتا ہے ہماری سرخ لباسی بھی ہے ہمارا ہنر ہماری سرخ لباسی بھی ہے ہمارا ہنر ارے یہاں تو خون گھٹا کر بڑھایا جاتا ہے ہماری سرخ لباسی بھی ہے ہمارا ہنر ہماری سرخ لباسی بھی ہے ہمارا ہنر یہاں تو خون گھٹا کر بڑھایا جاتا ہے ہماری سرخ لباسی بھی ہے ہمارا ہنر یہاں تو خون گھٹا کر بڑھایا جاتا ہے یہاں تو خون گھٹا کر بڑھایا جاتا ہے یہ شیر بھی دیکھئے ملاحظہ فرمائیے یہاں تو خون گھٹا کر بڑھایا جاتا ہے ملاحظہ فرمائے کہ سکوتِ آب نے توفان کی قبر دی ہے سکوتِ آب نے توفان کی قبر دی ہے خموشیوں میں بھی کوہرام پایا جاتا ہے خموشیوں میں بھی کوہرام پایا جاتا ہے اور یہ یہ شہرِ بابِ ہوائچ کا کارخانہ ہے یہ شہرِ بابِ ہوائچ کا کارخانہ ہے یہاں دعا کا مخدر بنایا جاتا ہے یہ شہرِ بابِ ہوائچ کا کارخانہ ہے یہاں دعا کا مخدر بنایا جاتا ہے یہاں دعا کا مخدر بنایا جاتا ہے ملاحظہ فرمائے کہ عجیب پیاس ہے اس کی کہ اس کی پیاس کے ساتھ عجیب پیاس ہے اس کی کہ اس کی پیاس کے ساتھ سمندروں کا جگر آزمایا جاتا ہے عجیب پیاس ہے اس کی کہ اس کی پیاس کے ساتھ سمندروں کا جگر سمندروں کا جگر آزمایا جاتا ہے آخری تین شیئر ملاحظہ فرمائیں کہ سمندروں کا جگر آزمایا جاتا ہے ملاحظہ فرمائیے کہ جہاں بھی ذکر جری ہو ہم اتنا جانتے ہیں جہاں بھی ذکر جری ہو ہم اتنا جانتے ہیں وہ گھر کسی کہو اس گھر میں جایا جاتا ہے جہاں بھی ذکر جری ہو ہم اتنا جانتے ہیں وہ گھر کسی کہو اس گھر میں جایا جاتا ہے وہ گھر کسی کہو اس گھر میں جایا جاتا ہے شیئر ملاحظہ فرمائیے جہاں بھی ذکر جری ہو ہم اتنا جانتے ہیں وہ گھر کسی کہو اس گھر میں جایا جاتا ہے وہ گھر کسی کہو اس گھر میں جایا جاتا ہے شیئر ملاحظہ فرمائیے کہ اروج فکر و نظر ہے غدیر جشن وفا ارے جو پیچھے ہیں انہیں آگے بلایا جاتا ہے اروج فکر و نظر ہے غدیر جشن وفا اروج فکر و نظر ہے غدیر جشن وفا جو پیچھے ہیں انہیں آگے بلایا جاتا ہے جو پیچھے ہیں انہیں آگے بلایا جاتا ہے وفائے حضرت عباس کی گواہی میں وفائے حضرت عباس کی گواہی میں ارے علی کے نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے آگے بلایا جاتا ہے آگے بلایا جاتا ہے آگے بلایا جاتا ہے آخری دو شہر اور ملاحظہ فرمائیے وفائے حضرت عباس کی گواہی میں علی کے نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے شیر ملاحظہ فرمائیے ملاحظہ فرمائیے کہ علی کے نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے نہ جانے کتنی تہوں تک ہے وزنِ قوفِ جری نا جانے کتنی تہوں تک ہے وزنِ قوفِ جری ارے زمین کا سارا بدن تھر تھر آیا جاتا ہے نا جانے کتنی تہوں تک ہے وزنِ قوفِ جری نا جانے کتنی تہوں تک ہے وزنِ قوفِ جری زمین کا سارا بدن تھر تھر آیا جاتا ہے زمین کا سارا بدن تھر تھر آیا جاتا ہے اور یہ یہ شہرِ نیزہِ عباس ہے سلام کرو یہ شہرِ نیزہِ عباس ہے سلام کرو ارے یہاں پہ تیغوں کو چلنا سکھایا جاتا ہے یہ شہرِ نیزہِ عباس ہے سلام کرو یہاں پہ تیغوں کو چلنا سکھایا جاتا ہے اور نہ جانے کس کی اتش کا سوال ہے اظہر نہ جانے کس کی اتش کا سوال ہے اظہر کہ اس کی مشک میں دریا سمایا جاتا ہے